اسلام علیکم و بلکم بیک ٹو بیٹ چینل فرنز آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ٹیکوزی یہ جو چینک کے اوپر اور جو گرم چیز ہوتی ہے جو اس طرح چینک وغیرہ ہوتی ہے موسٹلی ہم وہی جو یوز کرتے ہیں چائے وغیرہ کے لیے تو اس کے اوپر رکھنے کے لیے جو ٹیکوزی یوز کی جاتی ہے وہ بنانا سکھا رہی ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ ہم آلریڈی آپ کو کوسٹرز جو ہے وہ بنانا سکھا چکے ہیں جس سے یہ ہے کہ سٹین ریزسٹنٹ ہوتے ہیں آپ اس کو ڈائننگ ٹیبل کی اوپر رکھیں گے کہیں بھی رکھیں گے تو داغ نہیں پڑے گا تو یہ بہت ہی زبردست چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ہر گھر میں ہونی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈز ہم آپ کو بنانا سکھا چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پلیز میری ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو مل جائیں گے فرنز اب آپ کو پولی ایسٹر والا فیبرک چاہیے وہ جو تکیوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اس کی جو ویٹھ ہوگی وہ تھرٹی ہوگی میں آپ کو ایک نارمل سائز کی بتا رہی ہوں جو آپ ہر چینک پر یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو آپ چھوٹی بنا لیں اگر آپ کی چینک چھوٹی ہے تو آپ اس کی چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو فل سائز بنانا سکھا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں اس کی 15 انچز آگئی ہے ہمارے پاس کپڑا بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا مارکٹ سے نہیں تکیوں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی اگر آپ کو کوئی ایکسٹر پڑا ہے تو آپ اس کو آپ کو ایسے یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے ایسے یوز کرنا ہے بلکل اگزیکلی اسی لیندھ اور ویٹھ کا آپ نے کپڑا بھی لے لینا ہے کپڑا لینا چاہتے ہیں یا آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ لینا چاہتے ہیں میں لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہے اور آپ کی اکسر ہوتا ہے کہ آپ ڈراؤ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ شیور کرتے ہیں اس کے لیے بیس طریقہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ لیپ ٹاپ پے کمپیوٹر پے آپ ایمیج نکالیں جب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کی اوپر کمپیوٹر پیج رکھ کے اس کو ڈراؤ کر لیں اور وہ کمپیوٹر پیج آپ نے کٹ کے اس کی اوپر رکھ کے آپ نے اس کو ڈراؤ کر لیں یہ دیکھیں میں یہ ڈراؤ کر لی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی میرے پاس یہ تقریباً دو جو ہے وہ پیس آ گئے ہیں آپ فرنس آپ یہ دیکھیں یہ جو کپڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اگزیکٹلی سیم لیندھ ان ویڈ کا ہے ان دونوں کو بھی میں نے اس طرح کاٹ لینا ہے کیونکہ ہم اس کی اوپر لگائیں گے آپ فرنس سب سے پہلے ایک پولی ایسٹر اور ایک کپڑا میں نے جوڑنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں نے جوڑنا ہے جوڑنے کے بعد ہم ان دونوں کو ملا کے اپس میں پائپنگ کریں گے اس کی اور اس کو بہت ہی خوبصورت شکل دے دیں گے ٹھیک ہے ان کو اپس میں اس طرح جوڑ لیں گے پھر ہم نے اس کو اوپر رکھ کے جوڑنا ہے اور جوڑنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو نیچے پورشانا اس پہ پائپنگ کر لینی ہے جس طرح یہ میرے پاس ایک براؤن کلر کا کپڑا پڑا میں میں ڈاک کلرز کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ڈاک کلرز جو ہے وہ اس لیے ہاتھ سے اچھے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی ان پر ڈسٹ نظر نہیں آتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سمپل ان دونوں کو سائدوں پر پائپنگ کر دینا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے اس کو سٹچ کرنا ہے سٹچ کرنے کے بعد اسے فولڈ کر کے آپ اس کی پائپنگ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ایک بیس ہے یہ چھوٹا سا اس کو وی شیپ بنا کے اس کے ساتھ میں لگانا ہے تو وہ میں آپ کو سکھا دوں گی کہ آپ کس طرح بنائیں گے تو چلیں اب اپنی سٹچنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ان فیبرک کو آپس میں جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے دو فیبرک کو تاکہ ہمیں یہ ہو جائے کہ یہ دونوں آپس میں چھے پک جائیں ٹھیک ہے آپ دونوں کو جوڑنے کے بعد آپ ان دونوں کو یہ دیکھیں ان دونوں تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیچے آپ نے پائپنگ کر دینی ہے اور اوپر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں چھوڑا سا وی شیپ بناوں گی تو وہ اس طرح آپ نے سٹچ کر کے اس کے اندر رکھ کے اس کو آپ نے سٹچ کرنا ہے تو ایک بہت خوبصورت سی ایک لک مل جائے گی اس کے بیچ میں آپ اس طرح رکھ دیں اور اس کو اس کے ساتھ آپ نے اس طرح جب آپ اس کو فل بند کریں گے تو آپ نے اس کی بھی سٹچنگ کر لینی ہے اللہ علیہ السلام اس کے بعد فرنز آپ نے نیچے پائپنگ بھی کر لینی ہے اور یہ ہماری ٹکوزی جو ہے وہ تیار ہو چکے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈبل کر کے کیا تھا دونوں سائیڈوں سے تو اس کو اتارنا پھر وہاں سے پکڑ کے آپ اس کو اوپر سے ہٹائیں گے اور اتاریں گے اور لگائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سے ٹکوزی تیار ہو چکے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لایک کیجئے شیئر ویڈیو فرنز اور پلیز سبسکرائب میرے چینل اگر آپ نے یہ کوسٹرز بنانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز دیکھیں اس میں آپ کو یہ بنانا سکھائے گئے ہوں گے وہاں سے آپ دیکھ کے ان کو بھی بنانا سیکھ سکتے ہیں تقریباً چھے بنائے جاتے ہیں جو کہ ٹکوزی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں چائے کے لیے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں شکریہ ویڈیو ویڈیو